ٹیرزم ڈے کی عوض آپ نے لے لی ہے کیا کہیں گے آج کے دن کے اوپر جو شاہدتیں دیئے ہیں ٹیرزم میں انوالومنٹ ہے یوز اسپیشلی ان کے لیے کیا سندیش ہے دیکھئے آج جیسے میں نے پہلے شروع میں جکر کیا جو انٹی ٹیرزم ڈے کی شبت لینے کا جو سلسلہ پورے ملک میں آج پولیس فورسز اور سب لوگ مل کر کے اس کو ابجرب کر رہے ہیں ہم بھی جمہو کشمیر میں ہر جلہ میں ہر جونٹ میں آرمن پولیس کے جونٹ جلہ کا جونٹ اور باقی سب جونٹ میں لگ لگ جگہوں پہ اس کارکرم کو آگنائز کر رہے ہیں جمہو میں یہ کارکرم سینٹر لیول پہ جہاں پر پی ایچ کیو میں آگنائز کیا جا رہا ہے جس میں جمہو کے سبھی سینئر آفیسرز اس میں شامل ہے اور میں پھر سے سلام کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان بہادر شہیدوں کو جنہوں نے اتنگ کے خلاف لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جان کی اہوتی دی اور نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان اس وقت ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے جو آنے والے وقت میں ہمارے ملک کی واپڈور جن کے ہاتھوں میں ہوں گی میں کہتا ہوں کہ وہ اچھے سے اپنے اس آجم کو وہ بھی مجبوط رکھے اور اس لڑائی میں شامل رہے ہیں اتنگ کی لڑائی کے خلاف کھڑے ہونا ہر شہری کا ہندوستان کے ہر شہری کا جو فرج بنتا ہے اور ہم سب مل کر کے اس لڑائی میں شامل رہیں گے اور اتنگ سے مکت کریں گے بھارت کو اور پوری دنیا میں دنیا کی باقی جو فورسز ہے وہ اتنگ سے اتنگ کو ختم کریں گے دنیا کی لیول پہ ڈلواز سنجھے بات کریں گے جو مو کشمیر میں ابھی اس سمائے کتنے ایکٹیو ٹیسٹس ہیں بات یہ جو ٹیرسٹ کے انکڑے کی ہے جہے آپ لوگوں کا رہتا ہے ہمیچہ یہ پہلے سے انکڑا کافی کم ہوا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ اس کو کم کیا جائے جبکہ یہ پرانے وقت میں تین سو کے آس پاس چلتا تھا ابھی دو سو کے آس پاس ہے اور کوشش جاری ہے کہ اس کو اور کم کیا جائے سر اس وقت کووٹ ٹائم پہ آپ کیا مسئل جائے کووٹ کے ٹائم پہ سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل دور ہے اور پولیس اور ہیلتھ اور باقی سب جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں لوگوں کی سیوہ میں جھٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں اور ہلتھ کےر ورکرز اور ڈاکٹرز ان سب کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنا خطرہ اٹھاتے ہوئے بھی لوگوں کی سیوہ میں اس وقت گام جن ہیں اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کر کے کام کرتے رہیں گے مشکل دور ہے مگر گھورانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر طرح کے جو کووڈ کے پروٹوکالز ہیں اس کو فالو کریں اور گھر میں رہیں اور جس طرح کی ایڈوائجریز آتی ہیں جس طرح کی سرکار کی طرح سے عدیش آتے ہیں ان کا پالنگ کریں یہ کبھی وقت آتے ہیں ایسے کہ چنوٹیاں ایک کے ساتھ کچھ اور جڑ جاتی ہیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ آج تنک بھی ہے اور ساتھ میں کووڈ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی طرف لڑائی جاری ہے اور دونوں ہی کھتوں میں ہم لوگ کام جاب ہو جائیں گے شکریہ شکریہ